اللہو 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 آیاء کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس میں واضح طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے اَمْ حَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نہیں جانتا کہ تم سے کسی نے جہاد کیا ہو وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا ہو یعنی یہاں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاد کے اہم فریضے کو بھی انجام دے اور راہ حق میں مصیبتوں پر صبر کرتا ہوا بھی قدم بڑھائے اگر یہ دونوں کام انجام نہ دیئے ان دونوں فریضوں سے کوتائی ہو گئی تو پھر جنت میں داخلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا بوہ جنت کو بھی محسوس نہیں کر سکتا اور ذرا سا واضح ہو بات وہ آیات جو آپ بار بار سنتے ہیں صبر کے تعلق سے اور انسان کی کامیابی کے تعلق سے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے گھاٹے اور خسارے سے بچنے کے لیے کامیابی کے لیے نجات کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے چار پلرز ہیں جو اسلام نے قرار دیئے کہ اگر یہ چار ستون ہیں تو ان ستونوں پر تمہاری نجات کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے اگر یہ ستون ہی نہیں ہے تو پھر تمہاری نجات کا امکان باقی نہیں رہتا اور قسم کھا کے اللہ رب العزت نے بتایا والعصر زمانے کی قسم زمانے کی قسم کیوں کھائی یہ بھی ایک موضوع بحث ہے مگر اس وقت اس بات کو نہ پھیلاتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک مفسر نے بیان کیا کہ زمانے کی قسم کھانے کا ایک راز اس وقت میری سمجھ میں آیا جب میں نے ایک شخص کو گرمی کی چلچلاتی ہوئی دوپہر میں برف بیشتے ہوئے دیکھا کہ وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ آؤ بے بندگان خدا آؤ جلدی مجھ سے برف خرید لو اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ برف پگھل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا برف پگھل جائے اور میں خسارے ہی میں رہوں گھاٹے ہی میں رہوں کہ اس دن میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ برف کا پگھل جانا جیسے انسان کے لیے گھاٹا ہے کہ اس نے جو کچھ سرمایہ لگایا ہے اگر یہ برف نہ بکا اگر خریدار نہ ملا تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اسی طرح انسان کے لیے یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی زندگی ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ برف کی طرح پگھل رہا ہے اگر اس زندگی کو خرچ کر کے آخری زندگی کے لیے اس نے سرمایہ حاصل نہ کیا تو پھر وہ نقصان میں ہے خسارے میں ہے اور اس خسارے سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا سلوات پڑھ دیں محمد و آل و آمد کہ اب اس خسارے سے بچ کیسے سکتا ہے وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایک وَعَمِلُ السَّوَالِحَاتِ دو وَتَوَاسُو بِالْحَقِ یہاں پہ بات رک جاتی اگر تو بات ہوتی کہ جو ایمان لے آیا اور اس نے عمل صالح کیا بس وہ کامیاب ہے مگر وَتَوَاسُو بِالْحَقِ اور وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ کہہ کر یہ بتا دیا کہ صرف ایمان قبول کر کے ایمان کی دولت مل جانے کے بعد عمل صالح کا انجام دینا یہ تم کو خالی نجات نہیں دلا سکتا بلکہ اب اگر تم تک یہ دولت پہنچ گئی تو لازم ہے کہ اس دولت کو دوسروں تک پہنچاؤ وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ جب تک تم لوگوں کو نصیحت اور وسیعت نہیں کروگے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دوگے اور جب تک مصیبتوں پہ صبر کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھوگے اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے یعنی بتایا جا رہا ہے قبول کے بار بار آؤ اپنے ذہنوں کو قریب لاؤ اور غور کرو اس پر کہ صبر کرنا انسان کے لئے کتنا ضروری ہے صبر ہر قدم کے اوپر اس کو صبر کرنا ہے اور اسی لئے اگر صبر کے تعلق سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے صبر کرنے والے ان کا انعام کیا ہے تو آیت میں بات آئی کہ ان کا انعام جنت ہے صبر کیا جہاد کیا راہِ خدا میں قدم بڑھایا ان کا انعام کہ ان کا انعام جنت ہے ورنہ جنت تک پہنچ نہیں سکیں گے پھر ذرا سا اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان کا انعام کیا ہے کہ ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے لئے عجر ہے کیسا عجر بغیر حساب سورہ زمر کے اندر بیان ہوا کہ بغیر حساب کے ان کو عجر دیا جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر حساب کے عجر نماز کے لئے نہیں کہا گیا کہ بغیر حساب کے عجر ہے روزے کے لئے نہیں کہا گیا کہ بغیر حساب کے عجر ہے حج میں کتنی زہمتیں ہیں مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ بغیر حساب کے اس کا عجر دیا جائے گا زکاة دینا آسان نہیں ہے مال کی عبادت ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے مال کا نکالنا اور مستحقین تک پہنچانا یہ آسان نہیں ہے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے خواہشات کے مقابلے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے مگر اس کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اس کے لیے بے حساب تم کو عجر دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے صبر کے لیے کہ صبر گویا اگر تم نے کر لیا اس عبادت کو انجام دے دیا اس راہ پہ قدم بڑھا لیا تو تمہارے لیے بے حساب عجر ہے عزیزو کیا اس کا سبب ہو سکتا ہے کہ دوسری عبادات کے لیے عجر بتایا مگر صبر کے لیے بے حساب عجر کی خوشخبری سنا دی کہ صبر کرو بے حساب عجر مل جائے گا دیکھیں ذرا سا اس پہ غور کریں تو بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام عبادات کا محرک عمل صبر ہی ہے اگر صبر نہ ہو تو انسان کوئی عبادت انجام دے ہی نہیں سکتا صبح بستر کو چھوڑنا اور سردی کی صبح میں اٹھ کر تھنڈے پانی سے وضو کر کے بارگاہ مابود میں حاضر ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے اگر انسان صبر نہ کر سکے صبر کرنے والا ہوگا تو نماز پڑھے گا صبر کرنے والا ہوگا تو روزہ رکھ سکے گا ورنہ ساری نعمتیں موجود ہیں فریچ کے اندر تھنڈا پانی ہے بہترین لذیذ قسم کے پھل موجود ہیں آیا ہے حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہیں چلچلاتی ہوئی دوپہ رہے گرمی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تنہائی بھی ہے سب کچھ موجود ہے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے لیکن اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں یہی صبر ہے اگر صبر نہ ہوتا تو روزہ بھی نہ ہوتا حج کے لیے نکل جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے دولت ہے مگر اپنا مقصد ایک بنائے اور اس کے بعد حج کے لیے صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا آرام چھوڑ کر نین چھوڑ کر سکون چھوڑ کر وطن چھوڑ کر اللہ کے حکم پر نکل پڑنا سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا اس عبادت کے اندر جو جسمانی طور پر عذیتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنا یہ ممکن نہیں جب تک صبر نہ ہو لہٰذا پہلا سبب کہ صبر پر عظیم عجر ہے بے حساب عجر ہے اس کا یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے بنیاد صبر ہے بے حساب عجر ہے